اور ڈاکٹر آسیم حسین کہتے ہیں تحریک انصاف کے کالو فیل میں تضاد ہے تحریک انصاف کی حکومت اپنا دور مکمل کر سکے گی استحافی کے جانب سے یہ سوال کیا گیا جس پر ڈاکٹر آسیم نے جواب دیا اللہ کرے کہ چل جائے حالات بتاتے ہیں کہ حکومت چل نہیں سکے گی یہاں نہ حکومت نظر آ رہی ہے نہ ہی اپوزیشن نظر آ رہی ہے احتساب عدالت میں ڈاکٹر آسیم اور دیگر کے خلاف چار سو باسٹھ ارب روپے کے کرپشن ریفنس کی استعمال ڈاکٹر آسیم حسین احتساب عدالت میں موجود ہیں جبکہ آج گواہ کا بیان کلم بن کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمار ڈاکٹر آسیم حسین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کالو فیل میں تضاد پایا جاتا ہے تحریک انصاف کی حکومت اپنا دور مکمل کر سکے گی صحافی کے جانب سے یہ سوال کیا گیا جس پر ڈاکٹر آسیم حسین نے جواب دیا کہ اللہ کرے کہ چل جائے لیکن حالات بتاتے ہیں کہ حکومت چل نہیں سکے گی کیونکہ یہاں نہ تو حکومت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اپوزشن نظر آ رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنے محسن اسماعیل سے محسن بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا ڈاکٹر آسیم کا دیکھیں ڈاکٹر آسیم جیسے ہی عدالت پہنچے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ پورا ملک جو ہے اس وقت معیشت کے بہران میں ڈوا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے خائی میں بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے اس معیشت کے بہران پر جو ہے سامنا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے کول آف ویل میں اب بہت تضاد ہے اور یہ بھی کہا کہ اللہ کرے کے جو حکومت ہے وہ چل جائے لیکن حالت ایسے بتاتے ہیں کہ حکومت جو مستقبل میں آئندہ دو تین چند سالوں میں جو ہے وہ حکومت نظر نہیں آ رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو اس طرح چلائے نہیں جا سکتا جو پی ٹی آئی کے جو پولیسی ہے اس کے مطابق ملک کو چلانا بہت ہی مشکل ہے بہت شکریہ محسین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ